آج کے دن جو ہم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل یاد کی ہیں آج ہمیں اس سے انسپریشن کیا مل رہی ہے ہمیں آج کے دن انسپریشن یہ مل رہی ہے کہ اگر دشمن تمہاری سامنے کتنا ہی قوی کیوں نہ ہو خیبر کے یہودیوں کا قلعہ جس نے اکھاڑا ہے دروازے کو وہاں سے مٹا دیا ہے وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے آج پوری امت کے حکمرانوں کو علی المرتضی کے فضائل سن کر کیا انسپریشن مل رہی ہے کہ جب جوز کے مقابلے میں آج پوری امت مسلمہ کو جو زائنس جوز ہیں جو عشق نازی جوز ہیں وہ پوری امت مسلمہ کو للکار رہے ہیں تو کیا ان میں کوئی بھی علی بن ابی طالب کا ماننے والا نہیں ہے کیا ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو علی المرتضی کیوں سنت کو زندہ کرے اور خیبر کے قلعوں کو فتح کرنے کی طرح ان سے انسپریشن لے کر آج اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو جائے تو بورٹ نہیں اٹھا ہوا تھا نو مور خیبر نو مور خیبر نو مور خیبر اور میں یہ بورٹ اٹھا کے بورٹ اٹھا رہے ہیں خیبر was your last chance اور فیصل بھائی میں آپ سے گئرز کروں کہ جب آپ the promised land کا نقشہ دیکھتے ہیں from youphrates to nile یہودیوں کے منصوبے میں مدینہ طیبہ میں خیبر تک کی بستیاں بھی شامل ہیں وہ مدینہ طیبہ تک نعوذر بللہ آنا چاہتے ہیں تو آج علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے کہ فاتح خیبر علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت اور کردار اور اخلاق اور فضائل سے یہ inspiration لیں کہ ہم آج آگے بڑھیں اور علی المرتضی کی طرح آج فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کا دفاع کریں اور خیبر کی سنت کو زندہ کریں اللہ اکبر اللہ اکبر